میں علامہ حسانی صاحب کی طرف سے علامہ صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ ادرات دیکھ رہے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا لمبہ نمبر صبر کرنا لیکن الحمدللہ حضرت تشریف لائے بلا کسی تاخیر کے تشریف لاتے ہیں آپ کی نعروں کے گونج میں برکت کے لیے نعرہ سنویں نعرہ تکبیر ہاتھ چاؤں میرے بیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ اسمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیر تشریف لاتے ہیں تیرام مخترم اللہ محمد حمد صدیقی ساتھ محمد مصطفیٰ شان اہل بیر تشریف لاتے ہیں شان اہل بیر تشریف لاتے ہیں شان اہل بیر تشریف لاتے ہیں اسلام علیکم محمد مصطفیٰ شان اہل بیر تشریف لاتے ہیں شان اہل بھی ہاتھ چبیر اللہ 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 جس را آپ نے زبان سے کہا آپ نے دل کی دھرتے سے پقاک سے اور مظ oni یہ ہو کہ آپ کی ساری جس صدوق آپ کی آپ سوش آپ کی مقبllan آپ کا دھیان دل کی درہ اور دل کی توجہ اللہ کی دل گم्بت خضرہ پر taps twentiethboard ملی علیہ السلام کی قلبِ اتھر پر اللہ کا نور مرس رہا ہے اس کا ایک سوٹا میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل کے اوپر اتر رہا ہے اور اس کیفیت کو میرا دل محسوس کر کے کہہ رہا ہے اللہ پس خموشی کے ساتھ پانچ ساتھ مرد بار تلکی دھڑکے کے ساتھ کہہ رہی جائے اللہ 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 الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا في الحمدللہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریق في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تکبيرا اللہ 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 وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبیاء ارسلو بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا إلى اللہ بإذنه وسراجا منیرا وصل اللہ تعالی علیه وعلى آله وآشحابه وآذوانه وزریاته وآل بیده وبرک وسلم وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقه الموت وانما توفون اجورهن جوم القیامة فمن زحزع من نهار وادخل الجنه فقد فاس وما الحیات الدنيا إلا متعو الغرور فقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنا آمنت باللہ صدق الله العظیم فاają واسے کنندروی شریف اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیبراہیم وعلى آل ابراہیم انکا عمید مجید اللہم مبارک علیبائیم وعلى آل محمد کما بارکت علیبراہیم وعلى آل ابراہیم قابل صد احترام میرے بزرگو عزیزو دوستو سب سے پہلے تمہیں آپ حضرات کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اتنی دیر سے دل جمعی کے ساتھ اللہ اس کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا یہ بیٹھنا دینی مداریس کے ساتھ مساجد کے ساتھ احلاللہ کے ساتھ دینداروں کے ساتھ علم دین کے پاسمانوں کے ساتھ وارثوں کے ساتھ آپ کا یہ بیٹھنا اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ آپ کا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا آپ کی حمکردیاں اور دعائیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور رہی تھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی یہ بات ہمارا غوصلہ بڑھاتی ہے بگر نہ معاصرے کے اندر جس طرح علماء اگرام کو اور دیندار شمکے کو جس نگا سے دیکھا چاہتا ہے دل کرتا ہے کہ گوشہ نشیمیت کیار کرنے لیکن آپ نراغ کی آمد آپ کا جمع غفیر اجتماع کی صورت میں کافلہ بر کافلہ ہر اجتماع کے اندر پہنچ کر ہر جلسے کو کامیاب بنانا پھر ایک حوصلہ اور ایک امید دے دیتا ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں یہ مدرسہ حسان بن ساگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن کا ایک دین کا گلشن ہے اور علاقہ بھر سے قربو جوار سے اہلاللہ مشایخ اعظام علماء اکرام مفتیان اکرام یہ سارے کے سارے حضرات آج ان اداروں کی ممائندگی کرتے ہوئے اس جامعہ کے پرونک فضا محول کے اندر جہ زہر سے لے کر اب تک قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے دل جمعی کے ساتھ اپنی مسروفیات کو آگے پیچھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بدلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے انشاءاللہ یہ ہاتھ جنت فردوس کے دروازے تک نہیں چھوٹے گا اور دوسری بات با خدا مجھے آج کے اس جنسے کا زہر کی نماز تک بھی پتا دی تھا بھائی حاشب صدیقی صاحب نے کہا ٹائم ہے میں عبدالپاسد حسانی صاحب سمجھ رہا تھا اور زفر شہدان نے بڑا زور دیا کچانک پروگرام پہ پروگرام بنا تو مجھے حاشب صدیقی صاحب کا جب فون آیا سوا دو بجے زفر شہدان کا نمبر پر میں نے کہا میں نے جانا کہا ہے تو علی شان صاحب میرے بڑا اچھے دو ہوتے ہیں بھائی صاحب صاحب ایک سے فچر کہاں ہے بیلسی میں اپنے آسانی کا میں نے کہا بھی آسانی اللہ جانے میں ڈر کے نہ پوچھو اپنا کون سا آسانی آسانی تو کتنے زارے ہیں تو پھر جہاں بھائی حاشب نے بتایا جہاں گا بہر پروگرام تھا یہ ختم کا پروگرام تھا زور سے پہلے وہ تھا بھائی انہیں بتایا کہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر سفر تب بونے چار گھنٹے اب ایک دل پر جب کسی کو رابطہ ہی میرے سے نہیں ہے تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھلاو بہت اچھی والی دیموں کوئی کھانا تھا پھر اللہ نے موٹے آسانی فرمائی راستے کو اللہ نے سمیٹا جب انسان کی ارادے پر انسان ہستے کب ارادے پر جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے مگرنہ کالے بانگ تھے انشاءاللہ چار مہینے میں جاؤں گا اقبری سانتو آتے لیکن چار مہینے میں آجازے انشاءاللہ کمزورت ہے بستر بانگ لیتے پھر انشاءاللہ کرتے ہیں دیکھو پھر بستر سے اٹھا کے اللہ رائیوڑ والی ٹرین کے اندر بٹھا دیتا ہے اور یہ بھی سوکی پوکی انشاءاللہ داڑی دکھوں گا چلو گئے گزر دور میں ایک سانسے کو بانگی ہیں اللہ اسی پر استقامت نصیب فرما فروری اور مارس کا جو مہینہ ہوتا ہے مداری سے دینیہ کی امتحان کا مہینہ اور اسی طریقے سے مداری سے دینیہ میں فارغ ہونے والے دولابہ اقرام کے احزاز کا مہینہ ہوتا ہے